بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ویویرز میں آپ کو اپنی یوٹیوب چنل پر خوش آمدید کہتا ہوں آخر کار نیکیس دس دار پانچ سوڑے کے حوالے سے حتمی فیصلہ سامنے آ چکا ہے نئی تاریخ دے دی گئی ہے اور انشاءاللہ اس بتائی گئی نئی تاریخ پر اب آپ کو قوال پروگرام اور بچوں کے وضائق ملنہ شروع ہو جائیں گے جی ہاں اس حوالے سے بھی آپ کو مکمل معلومات دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دو قسم کے یہ خاندان آپ بینزرک پروگرام سے بلکل بھی ناہل کر دی گئے ہیں انہیں کبھی بھی اس پروگرام میں شامل نہیں کیا جائے گا یقینین دکھی بات ہے جو لوگ کافی عرصے سے پیسے لیتے آ رہے تھے اب انہیں ناہل کیا جا رہا ہے کیا آپ بھی پیشلے چار پانچ سالوں سے پیسے لیتے آ رہے ہیں اگر لیتے آ رہے ہیں تو آپ بھی ناہل ہو سکتے ہیں لیکن ناہل ہونے سے بچنے کے لیے بھی کچھ طریقہ کار آپ کو بتائیں گے ان کو فالو کرتے ہوئے آپ ناہل ہونے سے بچ سکتے ہیں وہ کیسے ہوگا آگے چل کر وہ بھی آپ کو بتائیں گے 81 اکتر میسیج کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ جاری کی گئی ہے کہ بھائی آپ جن لوگوں کو 81 اکتر سے میسیج ملے گا انہیں لوگوں کو یہ کسٹ ملے گی جن لوگوں کو یہ میسیج نہیں ملتا وہ کسٹ حاصل نہیں کر پائیں گے تو کیا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے جن لوگوں کو میسیج ملے گا انہیں ہی کسٹ ملے گی آئیے اس کی معلومات بھی آپ کو دیتے ہیں مکمل تفصیل کی جانبی بڑھتے ہیں اس سے بھی جن لوگوں نے ابھی تک یوڈیپ جانب کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی باری چینل کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر رہے ہیں ساتھ لائک گھنٹی کے نشان کو دباہ کر آل پر سلیکٹ کریں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف حمدادی پروگرامز کے مطلق اہم متاظرین معلومات آپ کو بروقت ملتی رہیں اور آپ کی جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں مختلف حمدادی پروگرامز کے حوالے سے ان کا حال بھی آپ کو بتایا جائے گا تو آپ اپنے مسائل کمنٹس میں بھیل سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حال کرنے کی مکمل کوشش کی جائے گی اور آپ کو ان حمدادی پروگرامز کے حوالے سے رہنمائی دی جائے گی اچھا بھئی اور سب سے پہلا تو یہ چیز نوٹ کر لیجئے کہ بینزیر کفال پروگرام کی تحت جو ان لوگوں کو پچھلے پانچ سالوں سے پیسے مل رہے تھے ان لوگوں کو اب حکومت کی جانب سے بینزیر انگمز پروگرام سے ناہل کیا جا رہا ہے جو لوگ غفلت کی نین میں سوئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو تو کنفرم اس پروگرام سے ناہل کر دیا جائے گا اور اگر آپ دینامک سروے نہیں کرواتے تو پھر آپ کو بینزیر انگمز پروگرام سے ناہل کر دیا جائے گا دینامک سروے اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو لوگ اہل ہیں جو حقدار ہیں وہی اس پروگرام میں بچیں گے انہیں لوگوں کو امداد ملتی رہے گی اور جو لوگ اہل نہیں ہیں ان لوگوں کو حکومت کی جانب سے اس پروگرام سے ناہل کر دیا جائے گا کیونکہ وہ حقدار نہیں ہیں اور ان کی جتنے بھی وظیفے ہیں جو بھی امدادی رقم ہیں وہ فوری طور پر بند کر دی جائیں گی تو بلکل اسی طرح ہی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی نائل ہو رہے ہیں جو اپنا ڈائنمک سروے نہیں کروا رہے ہیں جن لوگوں نے اپنا ڈائنمک سروے کروایا ہے ان میں سے جن لوگوں کا پی ایمڈی سکور بتیس اوپر چلا گیا ہے ان لوگوں کو بھی حکومت کی جانب سے نائل کر دیا گیا ہے جن لوگوں نے اپنا سروے بلکل نہیں کروایا ان لوگوں کو بھی آخری تاریخ دے دی گئی ہے اور ایک حتمی تاریخ دے دی گئی ہے کہ 30 ستمبر 24 سے پہلے پہلے وہ اپنا ڈائنمک سروے کروائیں ادر وائز انہیں اس پروگرام سے نائل کر دیا جائے گا اور یہ آخری تاریخ دینے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تقریباً چار ماہ سے یہی سلسلہ چلتا رہا ہے کہ آپ کو ایک نئی تاریخ مل جاتی ہے ایک موقع مل جاتا ہے کہ آپ دوبارہ اس پروگرام کا حصہ بنے اپنا ڈائنمک سروے کروائیں مطلب حکومت یہ چاہتی ہے کہ حق دار لوگوں تک حق پہنچنا چاہیے پھر بھی کافی سارے لوگ جو ہیں حق دار بھی ہیں لیکن وہ غفلت کی نین میں ہیں وہ ان چیزوں کو سیریس نہیں لے رہے اسی وجہ سے ہم آپ کو بار بار بتا رہی ہیں کہ آپ 30 ستمبر سے پہلے پہلے اپنا ڈائنمک سروے کروائیں گے خارج کیا جا رہا ہے اس میں سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جو اپنا ڈائنمک سروے تو کروا رہے ہیں لیکن ان کا پی ایمڈی سکور 32 سوبر چلا گیا ہے وہ حق دار نہیں ہیں اسی طرح تیسرے نمبر پر ایسے خاندان جن کا کوئی سرکاری ملازم 17000 سے زیادہ مہانہ تنکھا لے رہا ہے انہیں بھی اس پروگرام سے ناہل کیا جا رہا ہے تو یہ خاندان جو ہیں ان کا اب دوبارہ سے اس پروگرام میں اہل ہونا کافی مشکل میں چلا گیا ہے برحال جو لوگ ابھی تک اہل ہیں ڈائنمک سروے نہیں کروائے ان کے پاس نیری موقع ہے کہ ڈائنمک سروے آپ کروا لیں آنے والے وقت میں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ کافی سارے دھوکے بازیاں ہو رہی ہیں اس پروگرام کے ساتھ اس سے بچنے کے لیے کوئی ایسا ثبوت بھی ہوگا کہ حکومت کی جانب سے جو میسیج آئے گا وہ آپ دکھائیں گے اور آپ کو پیمرٹس ملیں گی یہی پہلے یہ ہوتا تھا کہ کافی سارے خواتین کی شنکتی کارڈ ایجنٹس کے پاس رہ جاتے تھے لوگوں کے پاس چلے جاتے تھے وہ ان کی پیمرٹس نگاہ لیتے تھے اب اس سے بچنے کے لیے کچھ اقدامات کی جا رہے ہیں برحال ابھی تک اکاسی قطر میسیج کا ایک مسئلہ چل رہا ہے جن لوگوں کے ٹیلنار نیٹورک کے نمبر جسٹرڈ ہیں انہیں بلکل بھی اکاسی قطر سے میسیج نہیں آتا تو ظاہری سی بات ہے بہت بڑی عوام کی ٹیلنار کے نمبر جسٹرڈ ہوں گے کیا انہیں اس پرگرام سے کسٹ نہیں ملے گی بلکہ ایسا نہیں ہے انہیں بھی کسٹیں ملیں گی لیکن وہ اکاسی قطر ویب پورٹل سے چیک کرتے رہیں گے ادھر ادھر اپڈیٹس حاصل کرتے رہیں گے جوں ہی پیمنٹ آتی ہیں وہ اپنے قریبی کیم سائٹ سے حاصل کر پائیں گے تمام لوگوں کی پیمنٹ جو ہیں آپ کے اکاؤنٹس میں آئی ہوئی ہیں آپ یہ حاصل کر سکیں گے اور نئی بینک سسٹم کے طرح نئی کیم سائٹ سے آپ کو یہ کسٹیں فرام کی جائیں گی باقی اکاسی قطر ویب پورٹل پر بھی مکمل ڈیٹا اپڈیٹ کیا جا رہا ہے ابھی تک تمام لوگوں کا ڈیٹا اپلوڈ نہیں ہوا لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا وہ جلد تمام لوگوں کا ڈیٹا اپلوڈ کر دیا جائے گا اور آپ گھر بیٹھے اپنی پیمنٹ چیک کر سکیں گے اسی طرح یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بار جن لوگوں کو اکاسی قطر ویب پورٹل اہل بتا رہا ہے صرف انہی لوگوں کو کسٹ جاری کی جائے گی جن لوگوں کی جانس پرتال ہے وہ ابھی انتظار کریں گے کیونکہ ان کا مسئلہ شاید اس مہینے میں حل کیا جائے اگر اس مہینے میں حل ہوتا ہے تو پھر یہ کسٹیں انہیں نہیں ملیں گی آنے والی کسٹیں ان کو انشاءاللہ ضرور ملیں گی وہ اہل ہوتے ہیں تو جلائے دستمبر تک کی کسٹ کے بعد جو کسٹیں آئیں گے وہ حاصل کر پائیں گے تو بیوز یہ تھی آج کی طرح ترین اپ ڈیٹس ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک اللہ حافظ